ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے ایک مرتبہ جامع ترمیزی کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچانا اور انہیں بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا سمر آور ہے بہت فروٹ فل ہے اس کی جگہ خالی ہے اور اس میں درخت لگانا ہے اس کی جگہ خالی ہے تمہاری امت سے کہو اس میں اگر درخت لگانا ہے تو کیا کہو الحمدللہ کیا کہو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ اگر کلمات کہیں گے تو اس کی زمین پر جو ہے درخت لگ جاتے ہیں تو ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ کلمہ پڑھنے سے درخت لگ جاتا ہے یادرگی تو لا الہ الا اللہ اس میں شامل ایک درخت لگ جاتا ہے اسی طرح